اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرنڈز میرے پاس ایک موبائل فون ہے سامسنگ لیسی جے فور ہنڈرڈ موڈل ہے تو اس کو پیٹرن لگا ہوا ہے تو کسٹمر کے کہنا تھا اس کو ریسٹ کرنا ہے تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے پاور آف کرنا ہے لیکن پاور آف بھی نہیں ہو رہا اور اس کو ہم نے پاور آف کیسے کرنا ہے سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں یہ والیم اپ ڈان اور یہ پاور بٹن یہ تینوں بٹن آپ نے ایک ہی ٹائم پہ دبا کے رکھنے ہیں آپ کا موبائل فون جیسے ریبوٹ ہوگا تو جیسے آپ کا موبائل فون کا سکرین بند ہوگا آپ نے والیم ڈان بٹن کو چھوڑ دینا ہے اور والیم اپ بٹن کو دبا کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا موبائل فون ڈریکلی ریکاوری موڈ پہ چلے جائے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تینے بٹن دبائے اور والیم ڈان کو میں نے چھوڑ دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں ہمارا موبائل فون انشاءاللہ رکاوری موڈ میں چلے جائے گا تو میرے خیال میں یہ بٹن تھوڑا ہم سے لیٹ ہو گیا تو اس لیے یہ رکاوری موڈ پہ نہیں جبا پایا تو اس لیے ہم اس کو دوبارہ سٹرائی کریں گے یہ تینوں بٹن آپ نے کٹھے پریس کرنے ہے کیونکہ یہ موبائل فون پاور ڈریکلی پاور آف نہیں ہوتا تو اس لیے یہ تھوڑا پرابلم آتی ہے اس کو تو آپ نے اس کو پاور آف کیسے کرنا ہے ڈریکلی ہی آپ اس کو رکاوری موڈ میں لگا لگا سکتے ہیں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی موبائل فون آف ہوا تو ہم نے والیم ڈون کو چھوڑ دیا تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں والیم آپ کو میں نے دبا کے رکھا ہوا تھا تو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رکاوری موڈ میں آ چکا ہے تو میں آپ کو ایک بار دوبارہ سے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پرابلم نہ آئے تو میں نے اس کو ریبوٹ کر دیا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے آن ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے اس کو کس طرح سے ایزی لی آپ کر سکیں گی فرنس آپ نے ویڈیوز کو پورا دیکھنا ہے چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ پر روزہ ایسی نئی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں صرف آپ دوستوں کے لئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا کوشش کیجئے گا تو ٹک کرنے سے امید بہت زیادہ ہے کہ ویڈیو کو لائک ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں بٹن ہم نے کٹھے پریس کرنے ہیں مطلب تینوں بٹن ہم نے سیم ٹائم دبا کے رکھنے ہیں تو آپ کے موبائل فون کی جیسے ہی لائٹس بند ہوگی تو والیم ڈون بٹن کو چھوڑ دینا ہے جیسے کہ میں نے والیم ڈون بٹن کو اب چھوڑ دیا ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے والیم ڈون بٹن کو میں نے چھوڑا ہوا ہے موبائل فون آن ہو گیا اور والیم آپ بٹن کو آپ نے تھوڑی دیر دبا کے رکھنا ہے پانچ چار سکنٹ آپ نے دبا کے رکھ لینا ہے اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا موبائل فون جو ہے ریکاوری موڈ میں آ گیا ہے تو والیم ڈون کی مدد سے آپ اس کو نیچے لے کے آئیں گے فیکٹور ریسٹ پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے پاور بٹن کو دبا دینا ہے پاور بٹن کو دبائیں گے تو آپ کا موبائل فون یہاں پہ آگے یس نو بتائے گا تو آپ نے والیم ڈون کی مدد سے نیچے آگے پاور کی بٹن کو دبا کے یس کرنا ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے یہاں پہ مکمل فورمٹ ہو جائے گا سو فرنز یہاں پہ فورمٹ ہونے کے پاس اس کو آپ نے پاور بٹن دبا دینا ہے اور آپ کا موبائل فون ریبوٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں ویڈیو کو تھوڑا سکپ کرتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے یہاں پہ کیونکہ یہ سامسنگ کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پانچ چار منٹس لگ سکتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ٹائم لگتا ہے اس لئے میں نے ویڈیوز کو سکپ کر دیا ہے تو ویسے یہ ویڈیوز اگر مکمل بناتا مطلب سکپ نہ کرتا تو یہ پندرہ منٹس کے لگ بگ بنتی تو اس لئے میں نے اس کو سکپ کر دیا ہے تو آگے کا پروسس آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی ہو جائے گا آپ یہ سیٹنگ بلکل ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتی تو آپ ویڈیوز کی سپیٹ تھوڑا کم کر کے بھی اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں ویسے میں نے اس کو تھوڑا سپیٹ زیادہ بڑھا دیا تاکہ ٹائم بلکل کم لگے تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کوئی سٹپ تو آپ ویڈیوز کی سپیٹ کم کر کے چک کر سکتے ہیں تو ویسے ہی ہمارا جو پیٹرن کا پرابلم تھا یہ بلکل سول ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا موبائل فون ایزیلی انلاک ہو چکا ہے سو فرنز امید کرتا ہوں یہ ویڈیوز آپ کو بہت پسند آئے کوئی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک سبسکرائب کے نام نہ بھولئے گا اللہ حافظ